ہیلو دوستو میرا نام نروے کمار ہے اور میں لودھیانہ میں نیٹنگ ڈیزائن اور گرافک ڈیزائننگ سکھاتا ہوں آسار کرتا ہوں آپ لوگ مستی میں ہوگے چلو آج ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں آج سے آج نہیں آج سے سیکھنے جا رہے ہیں ہم موڈیلز کے بارے میں موڈیلز وہ موڈیلز جو پہلے سے یہاں پر بنے ہوئے ہیں ان کو آپ لوگ کیسے یوز کر سکتے ہو یہاں پہ کافی موڈیلز بنے ہوئے ہیں اسے کھولنے کے لئے آپ جنرلی آپ کے اس پہ ہوتا ہے آپ ورک اسپیس پہ آوگے یہاں تھم نیل کے جگہ آپ موڈیلز میں آ جاؤ گے موڈیلز میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پر اتنی طریقے کے موڈیلز بنے ہوئے دکھیں گے ان میں سے کچھ موڈیلز ہوں گے کوئی سٹکچر ہوگا ہر کسی کو الگ الگ طریقے سے ہم یوز کر سکتے ہیں جس میں کافی ڈیزائنز ان کے طرف سے بنے ہوئے آتے ہیں اور کچھ ڈیزائنز میں سے غلط بھی ہوتے ہیں وہ میں ساتھ کے ساتھ چونکہ میں اس کو آپ کو پورا موڈیلز بتاؤں گا تو آپ کو ساتھ کے ساتھ میں بتاتا جاؤں گا کسی میں اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ کیا ہے اب جیسے یہ پہلا موڈیل ہے یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے یہ آپ کا کیول ڈیزائن بنا ہوا ہے تو یہ موڈیل نہیں ہوا یہ بنا بنایا آپ کو ایک ڈیزائن دے دیا جس میں دو ٹک کر رہا ہے یہ فرنٹ نیٹ کر رہے ہیں اور ویڈاوٹ ٹرانسفر ہے یہ تو آپ کو یہاں بیسکلی نیچے ابھی پہلے ٹرانسفر لگانا ہوگا تب ہی آپ کا یہ یوز میں آئے گا ٹرانسفر کیا لگاؤ گے آپ یہاں پہ بیس نمبر لگانا ہوگے اب یہ فرنٹ پہ ٹرانسفر ہو گیا یہ بیک پہ ٹرانسفر ہو گیا اب یہاں پہ فرنٹ کھالی ہو گیا اور یہاں پہ فرنٹ پہ نیڈل ہے اور بیک کھالی ہو گئی اب بیک پہ ہم نے نیٹ کیا اور یہ دونوں ٹک کر دیا اور یہ ادھر ساتھ میں ان دونوں کو نیٹ کرتے چلے گئے تو یہ والا جو لوب ہے یہ تھوڑا کھچ جائے گا اور بڑا ہو جائے گا تو یہ ایک سیدھی لائن دیکھے گی پلین نیٹ کی اور یہ سائیڈ پہ ایک لائن دیکھے گی جس پہ لوب تھوڑا سا بڑا نظر آئے گا چلو ہم اس کا فیبرک بھیو دیکھ لیتے اب فیبرک بھیو دیکھنے کے لیے ہمیں اس سے ہم نے یہاں سے یہاں تک پیچھ دیا اب نیچے یہ کٹائی ہے کٹائی کو ہم نے آٹھ نمبر لگا دیا اور یہ اوپر چونکہ ہم ٹائم تھوڑا بچانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو سمپلی ساتھ نمبر لگا دیا اب اسے آپ سیو کرو گے سیو کرنے کے بعد آپ اسے پروسیس کر دو تو یہ کچھ نہیں ہے آپ کو یہ کیا سٹکچر بتا دیا ہے اور یہ سٹکچر اب پروسیس ہو گیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اس کا فیبرک بھیو یہ ایک سیدھی لائن دیکھ رہی ہے اور یہ ساتھ میں آپ کو ٹک کی لائن دیکھ رہی ہے کلیر ہے اب آجاؤ آپ دوسرے ڈیزائن پہ آتے ہیں وہ یہ ہے اب اس ڈیزائن پہ کیا بنا ہوا ہے آپ یہ دیکھو کیونکہ یہ سارے بیسک اسٹکچر ہیں بیسک اسٹکچر آپ کو جاننا چاہیے لگ بگ سارے بیسک اسٹکچر آپ لوگوں کو جاننا چاہیے کیونکہ اب جب ڈیزائن بنا ہوگے ہی بی ڈیزائن تو بیس آپ کا کلیر ہونا چاہیے اب اس کو بولتے ہیں ڈبل ہاف کارڈیگن انہوں نے یہاں نام پورا نہیں لکھا ہوا ہے ڈی بی بی وائی لکھا ہوا ہے پر اس کا ایکچوال نام ہوتا ہے ڈبل ہاف کارڈیگن اس پہ کیا ہے کہ یہ دونوں ٹریک پہ ٹک کر رہے ہیں اور فرنٹ پہ نٹ کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو جو بیس بنانا پڑے گا وہ بیس ہوگا آپ کا دس نمبر کا مطلب نیچے آپ کو دس نمبر بنانے وہ آپ کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا نٹنگ کے حساب سے اب آپ نے دس نمبر بنا دیا اس کے بعد یہ ہاف کارڈیگن کا اسٹکچر بنا اگر اس کا آپ فیورک ویو دیکھنا چاہتے ہو تو اس پہ کوئی خاص آپ کو ویو دکھائے گا نہیں پر جب یہ ڈیزائن بنے گا جہاں بھی ٹک ہوتی ہے وہ ویڈت وائز فیل جائے گا مطلب چوڑائی کی طرف سے وہ ڈیزائن فیل جائے گی اور لمبائی کی طرف سے دب جائے گی اور فیورک تھوڑا موٹا بنے گا اور اس کے فرنٹ پہ نمبر آف نیٹس زیادہ دکھیں گے بیک پہ نمبر آف نیٹس کم دکھیں گے اور لوب بڑے بڑے ہوں گے پیچھے کے تو یہ ڈبل ہاف کارڈیگن کا اسٹکچر اس طرقے سے دیکھتا ہے اس کی پروپٹی ہوتی ہے اگر آپ اس کو کھیچ دوگے ویڈت وائز تو یہ آسانی سے اندر کی طرف نہیں جائے گا آئے گا واپس لوٹ کے نہیں آئے گا جلدی اور بھی اسٹیچیویلٹی اس کی گھٹ گاتی ہے ویسے تو اسٹیچ کافی لمبا ہو جائے گا پر اسٹیچیویلٹی کا مطلب وہ واپس اپنا ریٹین کرنے میں اس کا تھوڑا سا ٹائن لگے گا دھاگے دھاگے پہ بھی پینٹ کرتا ہے اگر دھاگا بہت الاسٹک ہے تو آسانی سے آ جائے گا چل اب ہم تیسرے نمبر اسٹیکچر میں جاتے ہیں وہ یہ ہے اس کو ماؤس نیٹ بھی بولتے ہیں اس پہ دو نیٹ فرنٹ کے دو نیٹ بیک کے یہ بہت کامن نیٹ ہے کافی پوپولر نیٹ ہے یہ جنرل ہی ہم لوگ نیٹنگ بنانے کے سمیں بہت جگہ پہ اس چیز کو یوز کرتے ہیں اس نیٹ کو اب اس کا بیس آپ نے یہ نہیں رکھنا ہے اس کا بیس آپ نے یہاں پہ تیس نمبر اور یہاں پہ بیس نمبر یہ بیس پہ یہ ڈجائنز بنے گا اب اگر ہم اسے پروسس کرتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو فیبرک بیو تو بہت اچھا نہیں دکھائے گا اور چلو اس کا ایک سیبرنگ بیو چھوٹا سا دیکھ لیتے ہیں یہ اس سرکے کا سٹیکچر آئے گا پبلس کے جیسا اب آ جاتے ہیں ہم لوگ چونتھے نمبر ڈجائن میں یہ اب یہ ڈجائن وہی ہے جو ہم نے پہلا ڈجائن بنایا تھا بس وہاں پہ دو ٹک تھے اور ادھا دو بیک نٹ تھا اب یہاں پہ سنگل ٹک ہے سنگل بیک نٹ ہے تو نیچے یہاں پہ آ جائے گا آپ کا تیس نمبر یہاں پہ آ جائے گا آپ کا بیس آپ نے اس کو سلیکٹ کیا کے دبایا اور اس کو آپ کو پی یہ ایک بیسک سٹیکچر ہے جس میں سیدھی لائن آپ کو دکھے گی یہاں پہ فرنٹ کی دکھے گی یہاں پہ بیک کی دکھے گی یہاں پہ فرنٹ والے لائن میں نمبر آف منٹس کم آئیں گے لوپ بڑے ہوں گے بیس کیسے بنانا ہے یہ اب آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ کلاسز ان لوگوں کے لیے ہے جن کا بیسک سب ہی وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو اب یہ ہم نے سیکھ لیا اب ہم بناتے ہیں اگلا ڈیزائن اگلا ڈیزائن ہے ہمارا یہ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ فرنٹ پہ اور بیک پہ پہلے فرنٹ پہ ٹک کر رہا ہے بیک پہ نٹ کر رہا ہے اب یہ بیک پہ نٹ کر رہا ہے پھر فرنٹ پہ ٹک کر رہا ہے اس کو بولتے ہیں جنرلی کارڈیگن اور یہ ون بائی ون کارڈیگن ہے ون بائی ون اس لئے کیونکہ اس کا فرنٹ کا نٹل بیٹھا ہوا ہے ادھر کا بیک کا نٹل بیٹھا ہوا ہے اس لئے اس کو ون بائی ون کرتے ہیں ون بائی ون کارڈیگن اب یہ ہم نے اس کو یہاں سے یہاں تک بنا دیا اب یہ سٹکچر فرنٹ سے اور بیک سے دونوں سائیڈ سے سیم دکھے گا اور اس کی نٹل سیٹنگ بھی وہی ہوگی جو پچھلا نٹل سیٹنگ تھا تو اسے بولیں گے کارڈیگن ون بائی ون کارڈیگن اسی میں اگر آپ کیول کارڈیگن بنانا چاہتے ہو تو اسی چیز کو آپ یہ والا سٹکچر لے سکتے ہو اور اس کے بعد پھر یہ سٹکچر لے سکتے ہو اگر دھیان سے دیکھو گے تو یہی چیز آپ کا یہاں پہ ہو رہا ہے ون بائی ون یہاں پہ آل نٹس میں ہو تو اس سٹکچر کو بولیں گے پھر کارڈیگن آسا کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا نیکسٹ کلاس میں میں آگے کے بتاؤں گا یہ سارا کمپلیٹ کرنے کے بعد دیرے دیرے اس میں آپ کے پوائنٹل کے بھی بہت سے ڈیجائنز آ جائیں گے جاکارڈز کے بھی آ جائیں گے پر جاکارڈ تو آپ کو یہاں پر کبھل سٹکچرز دکھایا ہوگا پریویس کلاس میں میں نے بتایا ہوا تھا جاکارڈ کو یہاں پر کیسے سیو کریں گے انٹ آر سے آ گیا آپ کا کیول آ گیا کیول کے بھی بہت طرقے کے سٹکچرز اس پہ آ جائیں گے جن کو آپ ڈائریکٹ یوز کر سکتے ہو یہ آئیکن انہوں نے ایم ون کا لیا ہوا ہے پر کوئی دکھت نہیں ہے آپ کو وہاں سے ایم ون کے موڈل لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت سے کیسز میں آپ یہاں سے بنا لوگے اور اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو آپ بنا کے سیو کر سکتے ہو اپنے حساب سے چینجز کرنا چاہتے ہو وہ بھی آپ کر سکتے ہو چلو بہت بہت دھنیباد تھانکیو تھانکیو بھری مچ